السلام الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نے ہاں اتنے والا ہے تو پیارے بچو تعلیم ایک طاقتور ہتھیار ہے جسے تم دنیا تبدیل کر سکتے ہو لیکن ہمارے پاس صرف ہماری اپنی دنیا تبدیل کرنے کا اختیار ہے ہم تبدیل ہوں گے تو دنیا میں ایک اچھے فرد کا اضافہ ہوگا تبدیلی صرف میں نے اپنے اندر لانی ہے چھوٹ کو چھوڑ کر سچ بولنا ہے سچ کا رستہ اختیار کرنا ہے اچھی آدات اپنانی ہے بری آدات کو چھوڑنا ہے تو پیارے بچو جھوٹ کو چھوڑ دو سیدھے رستے پہ چلنا شروع کر دو اور اللہ تعالی نے قرآن بید میں فرمایا جس نے اللہ کی ہدایت کی رستی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑنا شروع کرو ایسی زبان میں جو سمجھ آتی ہو تو ہم اپنے پریکٹس میس کی طرف آتے ہیں آج ہم ورڈ پرابلم کریں گے جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں احمد اور سنا کے پاس چھے ٹافیاں ہیں تو سنا اور احمد کے پاس سکھ سکھ سویٹ ہیں دو بچے ہیں ہر بچے کے پاس چھے ٹافیاں ہیں ہم اس کو اس طرح پر لکھ سکتے ہیں ٹو ٹائم سکھ اس ایکول ٹو ٹو ٹول تو احمد اور سنا ہیس ٹویل سویٹس ان ٹوٹل بارہ چھوٹیاں کل ہیں اب ہم نیکسٹ پرابلم دیکھتے ہیں نیکسٹ پرابلم میں ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے حسن علی اور سارا ہیس ٹین بارڈز ایچ تین بچے ہیں ان میں سے ہر بچے کے پاس ٹین گیندھ ہیں دس بارڈز تین بچے ہیں اور ہر بچے کے پاس 10 گیندے ہیں تو ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں تو تینوں بچوں کے پاس 30 گیندے ہیں کل 30 گیندے ہیں اب نیکس پرابلم ہے نیکس پرابلم جو ہے اس میں علی کے پاس دو ٹوکریاں ہیں ہر باسکٹ میں تین سیب ہیں اس کے پاس کل کتنے سیب ہیں آپ ویڈیو آپ یہاں پہ سٹاک کریں اور اس کو خود سے سال کریں پھر آگے دیکھتے ہیں کہ 3 ایپلز ایچ تو 2 ٹائمز 3 is equal to 6 تو علی ہیز 6 ایپلز ان ٹوٹل ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیکس پرابلم کی طرف جاتے ہیں نیکس پرابلم جو ہے وہ ہے سنا ڈرنکس ٹو گلاسز اف ملک ایوری ڈی سنا دو دودھ کے گلاس ہر روز پیتی ہے how many glasses does she drink in 4 days چار دنوں میں وہ کتنا دودھ پیے گی اب یہاں پہ ویڈیو سٹاک کریں خود سے اس کو سال کریں تو ہر دن جو ہے وہ دو دو گلاس پیتی ہے تو چار دنوں میں کتنا پیے گی تو 2 ٹائمز 4 4 ٹائمز 2 ہم نے دیکھا چوتھے دن بھی دو گلاس پیے تو 4 ٹائمز 2 is equal to 8 سنا ڈرنکس 8 گلاسز اف ملک سنا جو ہے وہ 8 دودھ کے گلاس پیتی ہے چار دنوں میں next problem ہے the price of a pencil is rupees 6 حمز 2 buys 8 pencil what is the total cost that he pays حمز 2 نے 8 pencils خریدی اور 1 pencils 5 روپے کیا تو total کتنے ویڈیو یہاں پہ روکیں تو 1 pencil is equal to 5 rupees اور 8 pencils are 5 multiplied by 8 ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم 5 کی skip counting کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 40 تو 5 times 8 is equal to 40 the total cost کل قیمت جو ہے وہ 40 روپے ہے ٹھیک ہے next جو question ہے وہ ہے احمد has 8 books سنا has 8 books how many books do they have all together یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں کچھ سے problem solve کریں پھر آگے اس کا جواب دیکھیں دو بچے ہیں ہر ایک بچے کے پاس 8 کتابیں ہیں تو total کتنی کتابیں ہوئیں احمد کے پاس بھی 8 books ہیں سنا کے پاس بھی 8 books ہیں تو یہ ہے 2 times 8 is equal to 16 تو ہم 2 times 8 کو پھر 8 آگے گنیں گے تو ہمارا 16 آئے گا they have 16 books ان کے پاس total 16 کتابیں ہیں اب ہم next problem کی طرف جاتے ہیں there are 2 trees each tree has 5 birds sitting on it how many birds are there all together ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں ہر درخت کے اوپر 5 پرندے بیٹھے ہیں تو دو درخت ہیں کتنے total پرندے ہوئے یعنی 5 birds ایک tree پہ ہیں 5 birds ایک tree پہ ہیں تو دو ہم 2 times 5 کو ہے multiply کریں گے 2 کو 5 کے ساتھ ہمارا بس 10 آنسر آیا تو total there are 10 birds on 2 trees birds فرندوں کو کہتے ہیں تو پیارے بچوں میدہ آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو like and share کریں چینل کو subscribe کریں